السلام علیکم ویڈ این ایڈر پیسہ میکنگ جگاڑ کب تک بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اور کتنا بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں یہاں پر ثوڑا سا سیٹ پر دکھا دیتا ہوں میں نے ایک ٹوکن آپ لوگ سے شیئر کیا تھا جس ٹنگل کا نام تھا انٹینگل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی جن یہ لانچ ہونے والا ہے ہونے والا ہے اور جیسے ہی وہ لانچ ہوا لانچ ہونے کے بعد اس کی پرائس کی تقریباً دو ڈالر تک میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ کوئی پنگا نہیں کرنا کوئی انگلی نہیں کرنی کوئی بائن نہیں کرنی تب تک ویٹ کرنا ہے کہ جب تک اس کی پرائیس جو ہے وہ کریش نہیں کرتی تو کریش کر کے پرائیس سوڑی سے نیچے آئی اور دوبارہ اس نے تقریباً 3 ڈالر تک پاپ مارا اور ہم نے اپنا 2x کا پروفٹ بنایا مطلب جس نے 100 ڈالر لگایا تھا اس نے 200 بنا لیا میں نے تو اتنے پیسے لگایا تھا اور اس سے اتنے پیسے بنا لیے اب یہاں پہ جو بار جو ہے وہ آپ لوگوں سے جو شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کے اندر سے مزید پیسہ کیسے نکالنا ہے آپ لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے اور مجھے تو پتہ ہی ہے کہ بھائی میرے پاس بے انتہا پروموشنز بھی آتے ہیں جو بار بھی آتے ہیں چیزیں آتے ہیں لیکن میں کبھی بھی کسی چیز کے اوپر ویڈیو نہیں بناتا تب تک جب تک اس کے میں فرڈیمنٹلز کو نہ کلیر کروں یا تب تک کہ مطلب کہ اس کی کوئی ویلیو نہ ہو جسے آپ لوگ واقعی ہی ریال میں پیسہ کم آسکتے ہوں تب تک میں اس چیز کے اوپر ویڈیو بھی نہیں بناتا جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلے دنوں کے اندر ایک سگنل دیا تھا اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ یار یہ دو کوئن جو ہیں وہ فالو کر لو ایون مارکیٹ اس ٹیم ٹھک ٹا کریش کے اندر بھی ہے پھر بھی ہمارے جو سگنل سے وہ ٹھک ٹا کام کر رہے تھے تو اس لئے میں آپ لوگوں سے جو بھی چیز شیئر کرتا ہوں اس کے بیک اینڈ کے اوپر کوئی چیز میں دیکھتا ہوں تب ہی میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں سے وہ چیز میس ہو گئی یا جن لوگوں نے آلیڈی پیسہ بنایا ہے وہاں سے وہ مزید اس کے اندر پیسہ کیسے بنا سکتے ہیں تو آئیں ذرا میں آپ لوگوں کو کچھ ایمپورٹنٹ دیکھاتا ہوں تو سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہوتی ہے وہ کسی بھی کوئن کا ایک مارکٹ کیپ ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ اس کا مارکٹ کیپ دیکھیں تو تقریباً ون ٹوٹی سیون ملین اس کا مارکٹ کیپ جو ہے وہ اس وقت مارکٹ کے اندر ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں نے دہان سے سمجھیں ایک کوئن ہے جس کے فرڈیمنٹلز بہت سٹرونگ ہیں اس کے اندر ون بلین ڈالر کا مارکٹ کیپ ہے مطلب اس کے اندر جو ٹوٹل پیسہ ہے وہ ون بلین ڈالر ہے اس کی پرائس ہے ون ڈالر اس کی پرائس کو ٹو ڈالر ہونے کے لیے ون بلین ڈالر کی مارکٹ کیپ کو ٹو بلین ڈالر ہونا پڑے گا اتنا بڑا پیسہ آئے گا تو اس کی پرائس جب وہ ٹو ایکس ہوگی لیکن ایسا پروجیکٹ جس کے فرڈیمنٹلز بہت سٹرونگ ہو اور اس کا مارکٹ کیپ تھوڑا ہو تو اس کا ٹو ایکس ٹری ایکس ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں دیکھیں جیسے ون ففٹی ملین ہے تو ون ففٹی ملین سے ٹری انڈر بلین ہونا کرپٹو انڈسٹری کے اندر کوئی بڑی بات نہیں ہے تو وہ ٹری ملین ہوگا تو ظاہر سے بات ہے پرائس جب وہ ٹو ایکس ہو جائے گی یہاں پہ آپ سمجھے کہ ہم نے پیسہ یہاں سے بنایا کیسے تھا اور نیکسٹ ہم نے بنانا کیسے ہے لانچنگ کے بعد اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا سیل پریشر آیا تھا سیل پریشر کا کیا مطلب ہے ظاہر ہے جیسے جنہوں نے ان کی این ایف ٹیز کو منٹ کیا ہوا تھا یا سٹیک کیا ہوا تھا این ایف ٹیز کو ہولڈ کیا ہوا تھا ان کو ظاہر سے بات ہے ائر ڈراؤک ملا ہوگا مجھے بھی ملا تھا آپ لوگوں کو بھی ملا ہوگا اگر آپ لوگ کے پاس این ایف ٹی تھی تو جن کو فری میں یہ ٹوکن لانچنگ کے وقت مل گئے تھے تو ظاہر سے بات ہے جب لانچ ہوئے تھے تو انہوں نے سیلنگ کرنی تھی جب سیل کیا تو اس میں سیل پریشر آیا جو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ بائنگ کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت لوگوں نے جب سیل کیا مارکیٹ نیچی آئی یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے اس کی بائنگ کا سگنل دیا ہوا تھا کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی بائنگ کرنی ہے تو جیسے ہی یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی بائنگ کی تو اس کی پرائس نے جنابے والا 2.8 مطلب کہ تقریبا 3 ڈالر تک جا کے ہٹ کیا اور آپ کا جتنا بھی اس میں لگایا ہوگا وہ 2x ہو گیا ہوگا رام سے ہو گیا ہوگا اور ویسے دیکھا جائے تو ابھی بھی یہ اچھی بائنگ زون کے اندر ہے ہی صحیح لیکن جو امپورٹن باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کرنی ہیں جن کی بیسس کے اوپر ہم نے اس پروجیکٹ کو یہ نہیں ہے یہ چیز آپ لوگوں نے بھی اپنے طرف سے کرنی ہوتی ہے ڈیو ڈیلیجنس بہت ضروری ہوتی ہے لیکن جو چیز ہم اس ویڈیو میں شیئر کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ان کا مین نیٹ جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو 24 اپریل کو ان کا مین نیٹ جس میں فوٹون میسیجنگ انٹینگل بلوکچین اپنی انہوں نے بلوکچین جو ہے وہ لانچ کر دی ہے انٹینگل ہب ایکسپلورر اور ای بریج فور انٹینگل یہ سارے چیزوں انہوں نے لانچ کر دی ہیں اب جو نیکسٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے سیونتھ می کو سیونتھ می کے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے انٹینگل ٹوکن کی سٹیکنگ آفر کروانے کے لئے جا رہے ہیں اب آسان لفظوں میں سنیں کہ سٹیکنگ کا کیا فائدہ ہوتا ہے سٹیکنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے ہم ان کو سیل نہیں کر سکتے سیم ایز ایس انٹینگل کو بھی لاک کر دیا جائے گا جب لاک کر دیا جائے گا تو وہ کوئن سیل نہیں ہو سکیں گے ان کی بیسز کے اوپر ائر ڈراؤک ملتا رہے گا لیکن وہ سیل نہیں ہو سکتے جب بھی کسی کوئن کی کوئی سپلائی لاک ہو جاتی ہے وہ سیل نہیں ہو سکتی تو اس کوئن میں پرفارم کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں مطلب اس میں سیل پریشر کم ہو جاتا ہے بائن پریشر اس میں زیادہ ہو جاتا ہے تو مطلب اس کی پرائس کو اپریشیٹ ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اسی لیے انہوں نے سہمت میں سے سٹیکنگ جو ہے وہ اپنے کوئن کی سٹارٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کے بعد جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا انفرسٹرکچر یہ کیسا ہے کہ ان کا ایک اپنا انکو بیٹر ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں وہ لانچ ہوں گے تو جو جو ان کے سٹیکنگ جنہوں نے کی ہوئی ہوگی ان کو نیو لانچنگ پروجیکٹس کا بھی ائر ڈراؤپ جو ہے وہ فری میں دیا جائے گا مطلب کہ بالکل فری آف کاسٹ اس کے بعد میم کوئنس کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ میم کوئنس کیا چیز ہوتے ہیں جیسے آپ اگر بائنس چیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر میم کے نام سے ایک ٹوکن ہے پیپے پیپی بھی کہتے ہیں اس نام سے بھی ایک ٹوکن ہے فلوکی کے نام سے ہے شیبہ ہے ڈوج ہے ان سب کو کیا کہا جاتا ہے میم ٹوکن تو ان کا جو میم ٹوکن ہے وہ ہے بورپا ٹوکن اچھا یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ان کے جو این ایف ٹی کی کلیکشن ہے 97% جو ان کی این ایف ٹی کی کلیکشن ہے وہ لاک ہوئی ہوئی ہے سٹیکنگ کے لیے اب جو این ایف ٹی مارکٹ پلیس کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 97% ان ایف ٹی کے لاک ہونے کا کیا مطلب ہے کیونکہ بھائی ان کا جو ایر ڈراؤپ سسٹم ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ان کا ایک انفرسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ یہ نیو پروجیکٹس کو جب لانچ کریں گے تو آنے والے ہر نیو پروجیکٹس کا ایر ڈراؤپ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے ان کی ان ایف ٹی جو ہیں وہ بائی کر کے سٹیک کیوئی ہیں مطلب کہ لاک کیوئی ہیں ٹھیک ہے تو سیم ایسٹیز جو ان کا بورپا ٹاکن ہے وہ بھی ایک میم کوئن ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کے ہولڈرز کو جو ہے وہ فری میں مل سکتا ہے لیکن اس کا تھوڑا سا جو میکنیزم ہے نا باقی میم کوئن سے ڈیفرنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر برننگ کا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے بعد جو سپلائی ہے اس کو لاک کرنے کا ایک پروسیس ہے جس سے اس کی پرائس جو ہے وہ سٹیبل رہتی ہے باقی آپ لوگ میم کوئن سے میں دیکھتے ہوں گے یک دم سے سپائک آتی ہے تو 50x 40x میں چلا جاتا ہے اور جب دم دپ آتی ہے تو مائنس 40 50 میں چلا جاتا ہے تو اس طریقے سے اس کے اندر اس کے جو سپلائی ہے اس کو کلٹرول کرنے کا طریقہ اس کے جو سپلائی برننگ ہے اس کو کلٹرول کرنے کا طریقہ یہ دونوں میکنیزم جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں باقی آپ لوگ ان کی ویب سائٹ کے اوپر آکے ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی انٹرسٹ ون کیا ہے انٹرسٹ ٹو کیا ہے اگر آپ لوگ اس کے ٹوکنومکس کی بات کریں تو 51% جو ہے انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹیم کے لیے انہوں نے ٹوٹل 16 یا 18% رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ائر ڈراؤپ کے لیے 10% رکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد 5% جو ہے وہ انیشیل ایل پی ہے اور 14% پبلک راؤن 15% 10% پرائیوٹ راؤن اب یہاں پہ بات سمجھیں کہ یہ جو ہے ان کی ٹیم ٹیم کے لیے انہوں نے 10% رکھی ہوئی ہے جب 10% ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے اس کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ اسی ٹوکن کے ثروہ ملتی ہیں تو بھائی جب ان کو ٹوکن ملے گا تو زیر سی بات ہے بیچنا ہے تو جب وہ بیچیں گے تو تب ہی اپنی تنخواہ کمائیں گے تو جب وہ بیچیں گے تو مارکیٹ کے اندر آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ ڈپ آ سکتی ہے لیکن انہوں نے جو اس سپلائی کو لاک کیا ہے 10% کو اس طریقے سے لاک کیا ہے کہ جب بھی ٹیم اپنی سیلری کے لیے ان کو بیچے گی تو اس کے اندر بڑا ڈمپ نہیں آئے گا کیونکہ وہ تقریباً دو سال لگیں گے ان کو اپنی سپلائی انلاک کرنے میں یہ نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ 10% جو ہے وہ انلاک ہوگی تو جب ایک کسی بھی کوئن کی 10% سپلائی نکلے تو اس کے ساتھ کیا حالت ہوتی ہے آپ لوگوں کو بھی پتا ہے لیکن انہوں نے ایک بڑا پیارا میکنیزم جو دو سال لگیں گے تقریباً سپلائی کو انلاک کرنے میں وہ میکنیزم جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوز کروایا ہوئے باکن کا روڈ مپ آپ لوگوں نے اچھے سے سٹیڈی کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس انٹینگل کا ٹوکن ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس کی سیلنگ نہیں کی تھی تو ہولڈ رکھیں ٹھیک ہے اور یہ اچھی آپ لوگوں کو ایک سجیشن دوں گا کہ ہولڈ رکھنے سے بھی بہتر ہے اس کو سٹیکنگ پر لگا دیں تاکہ آپ لوگوں کو مفت میں ریبارڈ بھی ملتے رہیں تیسرا یہ جہاں آپ لوگوں کو اچھی اپورچنیٹی نظر آئے وہاں پہ آپ ہلکی ہلکی بائنگ کریں کبھی بھی بڑی بائنگ نہیں کرتے نیو ٹریڈرز کے لیے ایک قسم کا سمجھیں کہ یہ کرپٹو کا اصول ہے کہ کبھی بھی بڑی بائنگ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور بائنگ کرنے سے پہلے خود بھی اقل استعمال کرتے ہیں خود بھی سٹڈی اور ریسرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے پرسنلی کیا کیا ہوا ہے میں نے پرسنلی جب میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بتایا تھی اس کے بعد جتنے کا بھی میں نے یہ ٹوکن لیا تھا انٹینگل کا ٹوکن لیا تھا میں نے ایٹی پرسنٹ سیل کر دیا تھا ٹوانٹی پرسنٹ میں نے اس وقت بھی نہیں بیچا تھا ٹوانٹی پرسنٹ کو میں نے لانگ ٹرم کے لیے رکھا ہے کیونکہ آئی نو کہ اس ٹوکن میں اس کوئن میں اتنا پوٹنشیل ہے کہ یہ بائنانس پہ لسٹ ہو جائے گا تو خبر آنے کی دے رہا ہے صرف کہ بائنانس اس کو لسٹ کر رہا ہے پھر اس کی جو پرائس پامپ ہوگی میں یہی پہ بیٹھ کے اس کو سیل کروں گا پروفٹ بناوں گا اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو یہ بائنانس پہ ملتا ہی نہیں ہے تو بھائی مجھے بھی پتہ ہے کہ بائنانس پہ یہ نہیں ہے بے بٹ ایکسچینج کے اوپر یہ اویلیبال ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور باقی بھی اس کے اندر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور بے بٹ کا نہیں پتہ آپ لوگ کو no problem ڈسکرپشن میں لنک ملیے گا اس کے اندر آپ لوگ کو پروسٹس بتایا ہوئے کہ کس طریقے سے آپ لوگ بے بیٹ پر اکھونڈ بناتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں تو کرپٹو کے اندر حوصلہ رکھنا ہے صرف کچھ عرصہ لگتا ہے کچھ ٹائم لگتا ہے کچھ مارکیٹ کے ڈائنمکس ہوتے ہیں جو آپ کو پروفٹ نکال کے دیتے ہیں اور آپ لوگ کے پاس ایک اچھا موقع ایک اچھی بائنگ زون ہے کرنا چاہے تو آپ لوگ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں ریسرچ اور انیلسس کرنے کے بعد اور آنے والے دنوں کے اندر ٹو ایکسو آپ لوگ رام سے نکال سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ پاکستان بائید نبا